بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی بی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان حمزہ طاہر ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کے پی کے اسمبلی سے دو دفعہ وزیر رہے ہیں ایک دفعہ وزیر صحت رہے ہیں تو دوسری دفعہ وہ وزیر بلدیات رہے ہیں اپنی پارٹی نے ان کو آنے والے الیکشنز میں دوہزارتائیس کی الیکشنز میں بطور سی ایم کنیڈیٹ سامنے لائے ہیں میری مراد انیت اللہ خان صاحب اور جماعت اسلامی کے یہ کنیڈیٹ ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کا سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے جو کویسٹن ہے میرا کہ دوہزار دو میں آپ نے صبحی الیکشن لڑا اور دوہزار دو میں ہی آپ نے سی ایس ایس بھی پاس کیا تو میں چاہوں گا کہ ہمارا جو آج کیا ڈیبیٹ ہے آج کی جو بات ہونے جا رہی ہے وہ ذرا یہاں سے سٹارٹ کریں تو کسی بھی نوجوان کے لیے سی ایس ایس کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ بڑا پرومیسنگ ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ کی سیاست ہے تو ابھی اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آپ دو دوہ وزیر میں رہیں تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں تھا لیکن اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا کہ آپ نے سیاست میں آنا کو ترجیح دی نسبتاً آپ سی ایس ایس کے پرومیسنگ فیوچر کی طرف جاتے ہیں کیا وجہ تھی شکریہ حمزہ بھائی میں ایک تو کلیریفیکیشن کرتا چلو کہ ہمارے پارٹی میں ابھی تک اپنی سی ایم کے کینڈیڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے آپ کے مہربانی آپ نے اپنی طرف سے ڈیکلیئر کر دیا ہے لیکن جماعت اسلامی کے جو تنظیمی فورمز ہے اس کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے کوئی کہ باہر سے یہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پچھلی دنوں منشور کے لانچنگ کا پروگرام تھا اس میں احمد بلال محبوب صاحب پر ڈیٹ کے پریزیڈن نے یہ تجویز دی کہ اب اپنی شیڈو کیابینٹ اناؤنس کرے اپنا چیف منسٹر اناؤنس کرے ٹھیک ہے لیکن دا ہے پارٹی کے اندر اس پہ بھی کوئی تنظیمی فیصلہ نہیں ہوا ہے آپ نے دوسری بات جو پوچھی ہے کہ جو دو ہزار میں یعنی دو ہزار دو میں نہیں تھی یہ دو ہزار میں میں نے امتیان پاس کیا دو ہزار میں میں یونین کانسل کا نازم بھی بنا تھا وہ مشرف کے دور میں اور دو ہزار میں سی اس اس کے جب میں نے امتیان پاس کیا تو میں نے ریٹن کوالیفائی کر دیا پھر انٹریو میں چلا گیا ٹھیک ہے اور ظاہر ہے وہ سیٹس کے لیمیٹیشن کے وجہ سے میں نے کوالیفائی تو کر لیا تھا انٹریو ریٹن بھونوں پہلا امتیان تھا اور آخر امتیان تھا ٹھیک ہے ایسی لوگ پہلے امتحان پاس نہیں کرتے اور سی ایس ایس میں بہت بڑی یہ جو خسان ایسے ہے ملکل ایسے رائٹنگ لیکن آپ حران ہوں گے میں ایسے کے اندر سیونٹی مارس تھے جو کم آئے تھے وہ ایسے سبجیکٹس کے اندر آئے تھے جس میں نہیں آنے چاہیے تھے اچھا اس میں ماشاہور اور پاکستان سٹیڈیز میں کم آئے تھے حالانکہ اس میں نہیں آنے چاہیے تھے پھر اس میں پارٹی نے مجھے نومنیٹ کر دیا اگلے سال سبائی سامنے کی ویے اور میں آگے میں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا تھا بہت زیادہ کتابیں پڑی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ میری کسی گروپ کے اندر ریکمنڈیشن ہو جائے لیکن زیادہ پر میں سبائی سامنے کے ممبر ایلیکٹ ہوا اور پارٹی نے پھر ہیلتھ مینسٹر اور پوپولیشن ویلفیر یہ دونوں ڈپارمنٹ ٹھیک پارٹی نہیں دے دیئے ظاہر ہے پھر ڈائریکشن چینج ہو گئی اور فیملی کی بھی خواہش تھی میری بھی خواہش تھی میری تیاری بھی تھی کہ میں سیول سرویسز کے اندر چلا جاؤں وہاں ڈیلیور کرو لیکن بارہ یہ ہے اللہ کے طرف سے ایک فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلوں کے اندر برکت بھی ہوتی ہے خیال بھی ہوتی ہے بہتی سیتے مسلمان ہمیں اس کو ایک سب پی کرنا پڑا اس پہ خوشی بھی ہمیں ظاہر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ایک دوسری راستی پہ مجھے ڈال لیا ٹھیک ہے